بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میر آپ سو خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ابھی دوستو کل ہی ویڈیو بنائی تھی اس بارش اور نمی کے حوالے سے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری چھت کے اوپر جو ہے نا اس وقت بارش کا آپ کو محول نظر آ رہا ہے یعنی کہ رات بھی اچھی خاصی جو ہے نا بارش ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی بادل ہیں تو جن لوگوں نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس بارش میں جو احتیاطی تدابیر ہم نے کرنی ہوتی ہے بارش کے پانی کے حوالے سے نمی کے حوالے سے وہ ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو میٹر ہوتا ہے یہی بارش کے دو تین دن یا بارش کے بعد کے جو دو تین دن ہوتے ہیں ان میں آپ نے وہ برز کی لازمی احتیاط کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کے برز بیماریوں وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں تو احتیاط کے حوالے سے کل میں نیو ویڈیو بنا دی تھی وہ بھی آپ چیلنگ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب جبکہ ستمبر کی آج سات آٹھ تاریخ ہو چکی ہے تو اب زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اینڈ میں یا اگلے مینے کے سٹارٹ میں مرگیوں نے ایک پروڈکشن اپنی انشاءاللہ سٹارٹ کر دی رہی ہے تو یہی وقت ہے ایک چیلنج ہے یہ بلکہ ہمارے لیے کہ ستمبر کی بارشوں اور نمی سے بھی بچانا ہے اور یہی ستمبر میں ہم نے ان کے فیڈ کے ایسے کیا پلانز رکھنے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں ستمبر کے اینڈ میں ان مرگیوں سے برپور ایک کی پروڈکشن یا گوشت کی پیداوار مل سکے تو آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ہے کہ میں آپ دوستوں کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جو آپ نے اپنے برز کو لازمی اپلائی کرنی ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت یہ گروتھ اور انڈے بنانے والے پروسس میں داخل ہو چکی ہیں تو اب یہاں پر ہم نے ان بارشوں کی وجہ سے یا خوراکی وجہ سے اگر ہم نے کمی کتاہی کام ظاہرہ کر دیا تو اپنی مطلوبہ حدف کے اوپر جب ہم ان سے ایک کی پروڈکشن لینا چاہ رہے ہوں گے تو اس وقت ہمیں نہیں ملے گی مرگیوں کو کھول دیتے ہیں ہمیشہ کی طرح تاکہ یہ اپنی فیڈ کی طرف جانا شروع کر دے اور میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں ہم نے ان کو خاص طور پر بارش اور ستمبر کے مہنے میں کونسی ایسی ڈائٹس دینی ہوتی ہیں جس سے ہمارے میٹ کی اور ایک کی پروڈکشن بہترین ہو سکے تو دوستوں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ دوستوں کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ میرے گولز یہی ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کم وقت میں اور سستی چیزیں بتانی ہیں جس سے ہماری مرگیوں کی صحت بھی اچھی ہو اور ان کے ہندے کی پیداوار بھی بہت زیادہ مضبوط ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ستمبر میں گرمی اور نمی دونوں ہی ہوتے ہیں آپ نے مرگیوں کو ہلکی خوراک دینی ہے لیکن پروٹین اور کیلشیم سے بھرپور خوراک دینی ہوتی ہے اب یہ بڑا زبریس پوائنٹ ہے کیونکہ موسم کے جو یک دم اتار چڑھا ہوا ہے یہ مرگیوں کی صحت کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو ایک بیلس ڈائیٹ دینی ہے لیکن اس میں اس چیز کا اپنے خیال لازمی کرنا ہے کہ پروٹین اور کیلشیم کے مقدار اچھی خاصی ہو اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اناج کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ اناج نارملی آپ لوگوں کے گھر میں بڑا ہوتا ہے اگر تھوڑا سا آپ کو بزار سے لینا بھی پڑے تو آپ لے سکتے ہیں آپ نے گندم کا استعمال کرنا ہے گندم چونکہ بہترین فائبر کا ایک سورس ہوتا ہے اور ایک شیل کو مضبوط کرنے میں اس کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے مکعی کا استعمال کرنا ہے مکعی میں بھی پروٹین لیول اچھا خاصا ہوتا ہے اور جو ان کے مسلز کو ڈیویلپ کرنے کے والے سے اور خاص طور پر جب انہوں نے ایک پروڈیوس کرنے ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ایک کا سائز سٹارٹ میں ہی چھوٹا ہو جائے تو ہم نے ایک کے سائز کو بڑا کرنے کے حوالے سے اس میں پروٹین لیول جو ہے نا وہ اس وقت ہائی رکھنا ہے پروٹین کا بہترین سستا سورس جو ہے نا وہ نارملی اگر آپ کے گھر میں نہیں بھی پڑا تو بزار سے سستا مل جاتا ہے آئی تینک کہ سور کے کےجی مکعی جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی وہ آپ نے ان برڈز کو لازمی پلائی کرنی ہوتی ہے تیسری بات دوستو یہ ہے کہ جو کمرشل فیڈ ہوتی ہے اس میں سویا بین آپ نے لازمی استعمال کرنا ہوتا ہے دیکھیں آپ جو بھی دے رہے ہیں ایون کہ آپ نے دہاز میں بھی مرگیاں گھر رکھی ہوئی ہیں تو سویا بین کو آپ نے کسی صورت میں بھی مس نہیں کرنا زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ جو برڈز کے جو دانے والی دکانے ہوتی ہیں جہاں سے آپ ان برڈز کا دانہ وغیرہ لیتے ہیں وہاں پر سویا بین نارملی نہیں ملتا ہوتا لیکن آپ نے گھوم پھر کے کوئی بھی جگہ ہے کوئی منڈی ایون کہ آپ کو جانا پڑے آپ کیلو ڈیڑ سویا بین جو ہے نا وہ بیج ہوتے ہیں گرینڈر میں ڈال کے کرش کر کے یہ خاص طور پر اگر آپ نے اکتوبر میں ان سے ایکز پروڈکشن لینی ہے تو ستمبر میں آپ نے سویا بین کا استعمال لازمی کر دینا ہے اور سویا بین کے ساتھ ساتھ آپ نے سن فلاور جو سیڈ ہوتے ہیں یہ آپ نے استعمال کرنے ہوتے ہیں یہ بھی اوپر تصویر اس کی آرہی ہوگی سن فلاور سیڈ بیسی کریں ان کی جو ہڈیاں ہیں ان کا دھانچہ مضبوط کرنے میں اس کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک جیسے ہی مرگیاں لے کے آتی ہیں یا اگر آپ نے چکس وغیرہ شروع سے پالے ہوئے ہیں تو جب یہ انڈے دینے کے اوپر آرہے ہوتے ہیں تو کچھ مرگیاں بڑے سائز گی ہوتی ہیں کچھ چھوٹے سائز گی ہوتی ہیں اور کچھ اٹیڑی میڈی ہوتی ہیں آسان الفاظ میں اگر آپ دوستوں کو بتا دوں تو فلاگ میں جو ایک ہی سیمیٹری رکھنے کے لیے ایک ہی جکسانیت رکھنے کے لیے آپ نے سیڈ کا استعمال لازمی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس سے جو بون کا سٹرکچر ہوتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈبلیپ ہوتا ہے اور مرگیاں کی جو شیپ ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے یعنی کہ ان کی اٹھان جو ہے وہ بہت خوبصورت بنتی ہے تو سن فلاور سیڈ کو آپ نے کسی صورت میں بھی مس نہیں کرنا ہوتا خاص طور پر ستمبر والی کوراک میں دوستو ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی پچھلے ہفتہ دس نین سے کہ میں اپنی مرگیوں کو جو ہے نا سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کروارہ ہوتا ہوں تو آپ نے سبزیوں کا استعمال لازمی کروانا ہوتا ہے سبزیوں میں جو نمبر ون چیز آرہی ہوتی ہے وہ تو پالک آرہی ہوتی ہے پالک کے ساتھ ساتھ آپ نے بندگو بھی اور ایون کے اب تھوڑی سی گاجرے وغیرہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں ایک یا دو گاجرے ان کو کٹ کے دے سکتے ہیں تو وہ بھی ایک بہترین ملٹی وٹامن کا سورس ہو جاتا ہے آپ کو ایڈیشنل ملٹی وٹامن اور ایڈیشنل کیلشیم دینے کی پانی میں یا فیڈ میں ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ تھوڑا سا ان سبزیوں کا جو کہ بہت زیادہ سستی ہوتی ہیں اور ایون کے بازوکات اگر آپ سبزی والی دکان سے جائیں تو یہ چیزیں آپ کو فری میں بھی مل سکتی ہیں تو سبزیوں کا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہوتا ہے میں پالک اور بندگوبی وغیرہ کا استعمال ان کو ڈیلی بیس کے اوپر کروا رہا ہوں یہ آپ پچھلے ہفتے دس دن سے نوٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ فیڈ کے ساتھ ساتھ میں ان کو سبزیوں کا بھی ٹچ لازمی دے رہا ہوتا ہوں لیکن زیادہ آپ نے نہیں دینی آپ نے جو بھی چیز دینی ہے وہ ان کو ایک بیلس انداز میں دینی ہے لیکن غزائیہ سے بھرپور ہو جو کہ میں اپنی ویڈیو میں سٹارٹ میں ہی کہہ چکا تھا آپ دوستوں کو کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جب ہماری مرگیاں انڈے سٹارٹ کریں تو وہ اس انڈے کی غزائی ویلیو یا نیوٹریشنل ویلیو وہ بہت زیادہ کم ہو ہم نے ستمبر میں ہی ان کو ایسا زبردست ڈائٹ پلین دے دینا ہے کہ جب ان کی ایگ کی پروڈکشن سٹارٹ ہوگی تو ایگ نہ صرف ہیلتھی ہوں گے بلکہ ان کی نیوٹریشنل ویلیو بھی بہترین ہوگی اور دوستو غزائی کے ساتھ ساتھ آپ نے ان برز کے پانی کا بھی لازمی خیال رکھنا ہوتا ہے پانی میں آپ نے ویٹامن سی خاص طور پر ستمبر والے دینوں میں اور الیکٹرولائٹس کا لازمی خیال رکھنا ہوگا پانی کا جتنا اچھا انٹیک ہوگا جتنا زبردست ہوگا اتنا ہی مرگیاں اپنی فیڈ کو ڈائجسٹ کر سکیں گے بہترین طریقے سے اور جب الیکٹرولائٹ اور ویٹامن سی اس فیڈ کے ساتھ مکس ہوگے جب ڈائجسٹ ہو رہے ہوں گے تو وہ جو قوت ان کی پوری باڈی کو لگ رہی ہوگی وہ بہترین اور مسالی صورتحال ہو جائے گی تو یہ ایک بڑے زبرست کومبینیشن بن جاتے ہیں اس میں آپ لوگوں کا کوئی اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کو ان کے بہترین اور شاندار ریزرٹس ملیں گے تو اللہ کا نام لے کے ان چیزوں کو آپ اپلائی کریں انشاءاللہ دیکھئے گا کہ آپ کے بڑز اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہی اگر آپ نے پٹھییں وغیرہ لی ہوئی ہیں تو وہ بہترین ایک پروڈکشن سٹارٹ کر دیں گے اور اگر انہوں نے ایک پروڈکشن سٹارٹ کر دی ہے تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ایک کی سائز میں اور ایک کی پروڈکشن میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امپروومنٹ بہت زیادہ اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بس یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی خاص طور پر آپ اپنے بڑز کا اس ستمبر والے سیزن میں بہت زیادہ خیال رکھے گا کیونکہ موسم کی جو اچانک تبدیلی ہوتی ہے چونکہ مرگییں پورا جو ہے نا پچھلا گرمیوں کا فیز گزار کے ایک ہی تمپریچر کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں تو اب ستمبر میں اچانک سے تمپریچر کا تیز ہو جانا یا کم ہو جانا یہ مرگیوں کی صحت کے لیے کسی بھی حوالے سے صحیح نہیں ہے تو آپ نے تمپریچر کا لازمی خیال رکھنا ہوتا ہے اور مرگیوں کو اس قابل کرنے کے لیے آپ نے ان کا ڈائٹ پلانٹ بہترین کرنا ہوتا ہے آپ نے ان کو حل کی لیکن غزائیت کیلشیم اور پروٹین سے برپور آپ نے خوراک دینی ہوتی ہے امیدہ یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے کار آمد ہوگی اپنے برڈز کا اسی طرح خیال رکھئے گا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی معاملے میں ہمیشہ سلو سلو اپنے برڈز کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ آپ کو ان کے بہترین اور دور تک ارزلٹس ملیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ